بسم اللہ الرحمن الرحیم سیونت کلاس السلام علیکم آج ہمارا ہے باب نمبر ایک اور باب کا نام ہے زمین کی طبعی حالت فیزیکل سٹیٹ آف تا ارث اور ہم لوگوں نے اس میں جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے درارے یعنی فالس اور ہم پڑھیں گے ان کی اقسام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کی سکرین پر جو بلیک بلیک سے نشان نظر آ رہے ہیں بلیک بلیک سے کریک نظر آ رہے ہیں تو وہی ہوتے ہیں فالس یعنی کہ درارے درارے ہو گیا زمین میں موجود بڑی دراروں یا شگافوں کو فالس کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ درارے ہوتی ہیں یہ شگاف ہوتے ہیں انہیں فالس کہا جاتا ہے ان دراروں کی وجہ سے لٹوسفیر جس کے بارے میں ہم پچھلے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور یہ حصے مسلسل جو ہیں وہ حرکت کرتے رہتے ہیں کیونکہ نیچ لے پیگلی ہوئی چٹانے موجود ہیں لٹوسفیر حرکت کر رہی ہے مسلسل کیونکہ حرکت کرنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس کے نیچے جو ہیں وہ پیگلی ہوئی چٹانے جو ہیں وہ موجود ہیں پلیٹوں کی حرکات سے پڑھنے والی دراریں جب پلیٹیں حرکت کرتے ہیں تو اس میں دراریں یا شگاف پڑھ جاتی ہیں جو کہ کئی سو میٹر کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور یہی دراریں جو ہوتی ہیں یہ پلیٹوں کی حرکات کے درمیان پلیٹوں کے درمیان میں سرحدے ہیں جو کہ آتش وشانی پہاڑوں اور زلزلوں کی مرکز کی صورت میں نظر آتی ہیں بہر لکاہل کی پلیٹ کے چاروں طرف آتش وشانج پہاڑ جو ہیں وہ موجود ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے بھی یہی آتے ہیں کیونکہ چاروں طرف درارے ہیں لہٰذا اس کو آگ کا دائرہ یعنی کہ رنگو فائر بھی کہا جاتا ہے فالٹ بننے کا عمل جو ہے وہ امومن کمزور یعنی کہ جو وی قصے ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے جو فالٹ بننے کا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر بہت زیادہ فالٹ بنتے ہیں تو اسے فالٹ زون میں موجود درار کو فالٹ لائن بھی کہا جاتا ہے جو علاقہ ہوتا ہے جہاں بہت سارے فالٹ بنتے ہیں اسے فالٹ زون کہا جاتا ہے اور فالٹ زون میں موجود جو درار ہوتی ہے اس کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو فالٹ کی آگے اقسام ہے تین اس کی اقسام ہیں نارمل فارڈ ٹرانسفارم فارڈ اور ریورس فارڈ ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں سب سے پہلی اس کی قسم ہے نارمل فارڈ ٹھیک ہے نا نارمل فارڈ میں کیا ہوتا ہے جو کشیل ارز کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو پلیٹس کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ مخالف صفت میں حرکت کرتے ہیں اب ایرو کی نشان سے آپ کو نظر آ رہے گا یہ والا جو حصہ ہے یہ اس سائٹ کو جا رہا ہے اور دوسرے والا دوسری سائٹ کو جا رہا ہے جب بلائی تہوں کے ہٹ جانے سے لاوہ زمین کے کمزور حصوں سے باہر نکل آتا ہے یہ والی تہ ہے اس سائٹ کو چلے گی اور یہ والی تہ ہے اس سائٹ کو چلے گی اور درمیان سے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ بچ جاتی ہے اور اسی جگہ سے جو درمیان میں کمزور حصہ ہوتا ہے اسی سے لاوہ جو ہے وہ زمین سے باہر نکل آتا ہے اور اسی وجہ سے آتیش فشانی عمل جو ہے وہ وکوب زیر ہوتا ہے نارمل فالٹ کیا ہوتا ہے اس میں ایک حصہ اگر رائٹ کو جارہا ہے تو دوسرا حصہ لیفت کو جارہا ہے دونوں حصے جب درمیان میں اسے جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے تو لاوہ نکلتا ہے تو اس کی لاوہ کے نکلنے کی وجہ سے آتش فشانی جو عمل ہے وہ وہکو پذیر ہوتا ہے یہ فالٹ کون سا ہے جس میں درمیان میں سے جگہ بچ جاتی ہے یہ ہے نارمل فالٹ نارمل فالٹ کے بعد دوسرا فالٹ ہے ٹرانسفارم فارڈ ٹرانسفارم فارڈ میں کیا آتا ہے پلیٹوں کی جو ٹکڑے ہیں وہ آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے کی طرف کو جا رہا ہے اور یہ والا جو حصہ ہے یہ پیچھے کی طرف کو جا رہا ہے اسی طرح کا جو فارڈ ہوتا ہے وہ ٹرانسفارم فارڈ کلاتا ہے اس فارڈ میں زمین کا کوئی حصہ بھی اوپر یا نیچے نہیں ہوتا اب یہ دونوں حصے ہیں تو برابری ایک آگے کو جا رہا ہے دوسرا پیچھے کی طرف کو آرہ ہے لیکن دونوں برابر ہیں لیکن یہ دونوں چونکہ ان گھر پیچھے نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے یہ ان کے درمیان میں سے جب یہ آگے اور پیچھے کی طرف کو موف کرتے ہیں تو پھر درمیان میں رگڑ کھاتے ہیں اور اسی رگڑ کھانے کی وجہ سے دیا جو ہے ٹرانس فارٹ joругоہ ہے وہ بنتا ہے اس میں ٹرانس فرم فارٹ میں کیا ہوتا ہے پلیٹوں کے ٹکلیڈوں ہیں وہ آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں اور آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اس کے بعد تیسری نمبر والا فارٹ جو کہ ہے ریورس فارٹ اس وقت بنتا ہے جب پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف حرکت کرتے ہیں یعنی کہ ایک اس طرف کو آ رہی تو دوسری بھی اسی طرف کو جا رہی ہے اس طرح درمیان میں دباؤ کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اب دونوں تقریبا ایک دوسرے کے پھر اوپر جب تیزی کے ساتھ دونوں ایک ہی طرف کو آئیں گی تو پھر ایک دوسرے کے اوپر کی طرف چڑھ جاتی ہیں اور آتیش فشانی جو عمل ہے وہ وکو پذیر ہوتا ہے اس طرح پلیٹوں کے ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہاڑ بنتے ہیں جب ایک کے اوپر دوسری چڑھ جائے گی آپ یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو بلکل کلیر نظر آ رہا ہوگا تو اس سے کیا بنتا ہے اس سے پہاڑ بنتے ہیں ریورس فارٹ میں کیا ہوتا ہے ریورس فارٹ میں ہوتا ہے پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف جاتی ہیں اب ایرو کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس طرف کو آ رہی ہے اور یہ والی جو پلیٹ ہے یہ بھی اس طرف کو آ رہی ہے اور اس سے کیا ہوگا ہے اس سے آتیش فشانی عمل وکو پذیر ہوگا جب پلیٹیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتی ہیں تو اس سے پہاڑ بنتے ہیں ہم نے اس ٹوپک میں پڑھا ہے اس چپٹر میں پڑھا ہے فارٹ اور ان کی اقسام ٹھیک ہے نا فارٹ کیا ہوتا ہے بڑی دراروں اور شگافوں کو فارٹ کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ فارٹ کی کتنی اقسام ہیں تین اقسام ہیں نارمل فارٹ ٹرانسفارم فارٹ اور ریورس فارٹ مجھے امید ہے یہ تینوں ٹوپک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اپنا خیال رکھے گا